8 ستمبر پاک بحریہ کے جانبازوں کی شجاعت کا دن آپریشن دوارکہ میں پاک بحریہ نے بہادری سرفروشی کی داستان رکم کی ملک بھر میں یوم بحریہ جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے پوری قوم کا بحریہ کے جوانوں کو سلام ملہ حسن خند افغان حکومت کے سربراہ مقرر ملہ عبدالغنی اور ملہ عبدالسلام حنفی نائب وزرعظم ہوں گے ملہ محمد یاکوب مجاہد کو وزیر دفاع سراج الدین حکانی کو وزیر داخلہ اور ملہ امیر خان متقی کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا نئی حکومت آج ذمہ داریاں سنبھالے کی افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج ہوگا ورچول اجلاس میں چین، ایران، تاجکستان، ترکمانستان، ازباکستان شریک ہوں گے افغانستان کی صورتحال پر غور ہوگا پاکستان میں کرونا سے مزید تیراسی افراد جان سے گئے ایک دن میں تین ہزار نو سو دو نئے کیس مصبت کیسز کی شراج 6.44 چاہتی سو